جی اسلام علیکم دوستو اکمل انگریزی والا آپ کے ساتھ موجود اور میرے ساتھ ہیں علی رزا علی رزا کو میں گرامر بھی سکھا رہا ہوں انگریزی بورجال بھی سکھا رہا ہوں انگریزی کلیغرافی بھی سکھا رہا ہوں میرے پاس جتنی بھی سلائیتیں وہ آپ کو بہت جال دا آپ کو علی کے اندر نظر آئیں گی اور غوبہو نظر آئیں گی کیونکہ میں کوئی چیز ایسی چھوڑ نہیں رہا کہ جو لوجیکل ہو اور علی کو معلوم نہ ہو میں ابھی علی سے کر رہا ہوں انگریزی کے اوپر میں ٹیڑے میڑے عجیب سے غلطیاں لکھوں گا غلط فکریں لکھوں گا اور ہم علی کو پکڑیں گے کہ اس کو کریکشن کر کے دیں علی آپ نے میں کریکشن کر کے دیں گے ٹھیک ہے انگریز کی کریکشن کر کے دیں گے میں فکرہ بولتا ہوں فکرہ پکڑو اور ریڈ سے پکڑ کے مجھے بتاؤ کتھے غلطی اور وہ غلطی مجھے درست کر کے اگر آپ دے دیتے ہو تو اس کے مطلب آپ جینیس ہو فکرہ پڑو اگر آپ کو ٹھیک لگتا تو پھر بتاؤ ٹھیک ہے جو بھی ہے کوئی بھی ٹینس ہونا درست شکل میں چاہیے میں نے یہ ریکوائیر نہیں کہا کہ کس ٹینس ہونا چاہیے کسی بھی ایک ٹینس میں لیکن وہ درست ہونا چاہیے بداؤٹ میسٹیک پڑو وہ ریڈ والا آپ کے پاس ہے آئی آٹ پلینگ ٹکٹ تو گنام اس کا ایسے تو سارے ٹھیک ہے لیکن آرگومنٹ آرگیمنٹ چیک کریں گے آرگومنٹ نہیں ہوتا آگریمنٹ ہوتا ہے اس کو ٹرمنالوجی کیا نام ہے اس کا سبجیکٹ ور بھگریمنٹ اسے کہتے ہیں ہاں کیا پرولم ہے سبجیکٹ ور بھگریمنٹ کو وہ آئی کہتا ہے کہ میرے ساتھ آر نہیں ٹھیک ہے تو اس کو چینج کرو کیوں ٹھیک نہیں ہے آئے کے ساتھ آر کیوں نہیں لگ سکتا کیونکہ اس کی شرطیں نہیں بھولی کیا شرطیں ہیں اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ آئے واحد ہے یا جمع ہے آئے واحد ہے سنگولر ہے تو آر کس کے ساتھ لگتا ہے سنگولر کے ساتھ یا پلولر کے ساتھ تو یہ رول ہے تو یہ مسئلہ نظر آگیا نا آر جو ہے وہ تو کیا لگنا کیا چاہیے تو آر کاٹ کے پہلی غلطی یہ درست کرو باقی فکرہ پڑھو اور کوئی غلطی ہے آئے ایم پلینگ کرکٹ نا اور پھر غور سے دیکھ لو ادھر بھی دیکھنے دو سب کو کوئی غلطی رہ گئی ہے تو سب لوگ دیکھیں ہمیں غلطی اور دیکھیں کوئی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے سب لوگ آپ بھی غور کریں اور بلکہ کامنٹس میں بتائیں کیا غلطی ہے غلطی سے کوئی نہیں ہے آئے ایم پلینگ کرکٹ ٹھیک ہے پھر چیک کر لو پکا لاک کر دوں غلطی ہے اس میں میں اشارہ کر سکتا ہوں غلطی ہے دیکھو ہم کیا غلطی ہے کیا سینٹنس ایک سینٹنس کی کیا لازمی کنڈیشنز ہیں کہ یہ چیزیں شرطیں پوری ہوں تو وہ سینٹنس ہوتا ہے کسی بھی سینٹنس سینٹنس کی کیا لازمی ضرورتیں ہیں کہ یہ شرطیں یا یہ ریکوارمنٹس پوری ہوں تو یہ سینٹنس کہہ سکتے ہیں ورنہ اسے سینٹنس نہیں کہہ سکتے ہیں سیڈیکٹ و آر بور ابجیکٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا یہ درست آپ کی ڈیفینیشن ہے نہیں ہے درست نہیں کسی بھی فکرے کی جو منیمم ریکوارمنٹ ہے جو ہر صورت پوری ہونے چاہیے اس میں ایک ورب ہونا چاہیے ورب کی فارم اور ایک فول سٹار کسی بھی فکرے کی دو جو لازمی ضرورتیں ہیں سبجیکٹ لازمی نہیں ہے اوبجیکٹ بھی لازمی نہیں ہے پرپوزیشن بھی لازمی نہیں ہے ہیلپنگ ورب بھی لازمی نہیں کچھ بھی لازمی نہیں ہے کسی بھی فکرے کی جو لازمی دو ضرورتیں ہیں وہ ہے ایک verb اور ایک full stop. تو چیک کرو کہ اس میں چیزیں پوری ہو رہی ہیں? نہیں. کیا چیزیں پوری ہیں اور کیا نہیں ہیں؟ verb پورا اور full stop نہیں ہے. full stop نہیں ہے. تو لگاو یہ غلطی رہ گی اتی نا. اگر paper میں بھی ایسے چھوڑ کے آو گے تو number کٹ جائے گا. ٹھیک ہے؟ فکرے کی جو minimum requirement ہے وہ ہے کہ verb اور full stop ہونا چاہے. اور فکرے لکھتا ہوں. ٹھیک ہے؟ we as are ٹھیک ہے؟ playing football جی یہ فکرہ ہے. پکڑو غور سے پکڑو دیکھو فکرہ ہو سکتا ہے میں نے درست نہیں لکھا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے درست نہیں لکھا اور آپ کو اٹھ جانے کے لئے کر رہا ہوں. اگزام میں بھی ایسا آئے گا کہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں وہ آپ کو کہیں گے کہ mistake نکال کے دیکھاؤ. پر آپ آپ صحیح والے فکروں کو غلط کر کے آ رہے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے. چلو پکڑو. اگریمنٹ چیک کریں گے تو کیا آگریمنٹ کا وہ اس کا وہ یہ کہتا ہے حقوق آپ مختinander چکھ کریں گے اگریمنٹ کا کیا آگریمنٹ کا پورا ہے ہے کہ western vergانہ ساریو نہیں ہے نہیں وہ سنگلر ہے تو اس کا پلورل کیا ہوگا کرو نیچے کو کار دو وی ہیو کر دیا اور باکی ٹھیک ہے وی ہیو آر پلینگ کرکٹ وی ہیو آر پلینگ کرکٹ وہ کہتا ہے کہ اب ہیو کہتا ہے کہ میں ساتھ آر نہیں ٹھی ہے یعنی کہ اس کا میمبر نہیں ہونا چاہیے اس کا وہ ہونا چاہیے سربڑا ہونا چاہیے یہ ہیو کی تو کنڈیشن نہیں وہ تو موڈال ورپس کے کنڈیشن ہیں تو ہیو موڈال ورپ نہیں ہے ہیو تو موڈال ورپ نہیں ہے موڈال ورپس کون سے تھے میں مائٹ مست آٹ شیل شوڈ ویل ووڈ کین کوڈ اس میں تو ویل ہیز نہیں ہے ہیز کی اپنی شرطیں ہیز اور چیزیں لیکن اس کی اپنی شرطیں ہیز ہیف ہیڈ کی فیملی کی کیا شرطیں ہیز ہیف ہیڈ کی فیملی کری ہے کہ میرے بعد کوئی بھی آپ پر پارٹسو سپیچ لگا سکتے ہیں صحیح یہ شرط نہیں ہے پورے پارٹسو سپیچ میں سے کوئی بھی لگا سکتے ہیں لیکن اگر ورپ لگاؤ گے تو وہ کہتے ہیں اگر ورپ لگاؤ گے تو اس کو چینج کرنا پڑے گا کیا چینج کرنا پڑے گا has have کے بعد ورپ کی شکل کونسی ہونی چاہیے اس کے ساتھ آئیان جی ہونا ضروری ہے نا have کے بعد جو ورپ ہے اس کے ساتھ آئیان جی ہونا ضروری ہے نا لگاو کہاں لگا میں 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 نے کہا تھا میں جانبوجھ کے کنفیوز کروں گا اس کا مطلب میں کنفیوز کروں گا تو تم ہو جاؤ گی بی تھا نا تو اس کے ساتھ بی کے ساتھ آئین جی لگا لیں گے اس کا میں نہیں ہے کی ریکوائیمنٹ ہے آئین جی اس کے پاس ہونا چاہیے کیا ہے یہ کہتا ہے کہ میرے شرط ہے کیا ہے اس کے بعد آئین کو باعت کون سی بھارم ہونا چاہیے پہر شہلی ہے چلو کبھر کروں گے دکھاؤ ٹھوڈ آئین کو کہاں سکے بھارم اس وقت کو باعت جگہ ہے تو میرے پتہ ہے گلت ہے پھر لگا کے رہے ہو اس کی کیا شرط ہے ورب کی اس کے بعد کون سی فارم لگنی چاہیے سیکنڈ سیکنڈ تو لگا دیئے پھر بھی تمہیں تسلی نہیں ہے آپ نے سیکنڈ فارم لگا دی نا آر کی تسلی ہوگی ہے تب تسلی تو نہیں ہے پھر غلط ہے نا پھر سوچو کیا لگنا چاہیے ہیزہ کے بعد ہمیشہ ورب کی ہاں جی چیزیں اوپر سے کیوں گزر جاتی ہیں چلو تھرڈ فارم لگو آر کاٹا اور ہیزہیو کی جب بھی ایزہیو یہ کہتا ہے کہ میرے بعد کوئی بھی اور چیزیں لگ سکتی ایزہیو کے بعد پورے پارٹس و سپیچ میں سے کچھ بھی لگا سکتے لیکن اگر ورب لگے گا تو تیسری فارم لگے گی اور اس کے ساتھ اینجی بھی لگے گی ہے نا نہیں لگے گی اس کے ساتھ نہیں لگے گی کہ آگے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ بینگ لگا ہے کہ تو تم نے بینگ کر دیا ہے تو بینگ نہیں ٹھیک آر کی در فارم بینگ ہوتی ہے بینگ ہوتی ہے لو جی علی سے سیکھ لیں علی یہ کہہ رہا ہے آج نیاز نہیں انگریزی سیکھ لیں نہیں انگریزی جات کریں کہ آر کی جو تیسری فارم ہوتی ہے وہ بینگ ہوتی ہے بین ہوتی ہے بین ہوتی ہے بین تو we have been playing football ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ چک کرو ٹھیک ہو گیا we have been playing football اب ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے کیا غلطی رہ گی تھی فول سٹاف نہیں لگا تھا تو میں نے جانبوز کا چھوڑ آتا اور یہی چیک کرنا چاہ رہا کہ آپ یہ چھوڑتے ہو یا نوٹس کرتے ہو تو اب یہ فکر ہے دوست ہو گیا we has are playing football فکرہ لکھا تھا فول سٹاف کے بغیر اس کو علی نے چینج کیا we have been playing football دو فکریں ابھی تک کی ہیں مزید ویڈیوز انشاءاللہ ہم کریں گے لیکن جتنی بھی ہم چیزیں کر رہے ہیں یہ کوئیز بھی کر رہے ہیں یہ سارے چیزیں کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر alert پیدا کیا جائے آپ کے اندر فوری طور پر آپ کو ششو پانجہ وہ آ جائے آپ کے زنگ میں کہ اس میں کوئی گڑ بڑھے غلط فکرہ جب بھی دیکھیں فوری طور پر اسے نوٹس کریں کہ یہ غلط ہے اور نوٹس کر کے پھر انیلائز کریں کہ اس میں کیا چیزیں درست ہونی چاہی ہیں جو میں نے جیسے علی کو کر رہا ہے I hope آپ نے بھی سیکھا ہوگا میرا ٹینسز کا پھورا کورس ویب سائٹ پر فری پڑھا ہوا ہے theskillsets.com ویب سائٹ پڑھائیں اور وہاں پر ویب سائٹ پر فری کورس انگریزی کا لے کے انگریزی ٹینسز کا کورس فری لے کے سیکھیں اس کے علاوہ میرے انگریزی بول چال اور انگریزی گرامر کے کورسے بھی ویب سائٹ پر موجود ہیں اکمل انگریزی والا لکھ کے آپ انٹرنیٹ پر مجھے سرچ کر سکتے ہیں اور ویڈیوز دیکھیں اور اکمل انڈ علی انگریزی لکھ کے سرچ کریں گے تو یہ علی کے ساتھ جو میں ویڈیوز بنا رہا ہوں آپ کو انٹرنیٹ پر مجھے گے دیکھتے رہی ہے سیکھتے رہی ہے آگے بڑھتے رہی ہے اپنا خیال رکھی گا لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا